موسم پوروان امان میں میں ہوں جدین دردانگی گریسیل سے ادھک بنا ہوا ہے آئیے اب جانتے ہیں موسم پرستیتیو کے بارے میں افغانستان کے اتر پچیمی چہتر پر پچیمی بکسو بنا ہوا ہے ساتھ میں پاکستان کے دکچلی چہتر پچیمی راجستان کے آس پاس چکرباتی ہوا کا چہتر بنا ہوا ہے راجستان کے دکچلی چہتر پر بپری چکرباتی ہوا کا چہتر ہے عرب ساگر کے اتر پچیمی چہتر پر بھی بپری چکرباتی ہوا کا چہتر بنا ہوا ہے عرب ساگر کے پوروی چہتر گوہا کے آسپات چکرباتی ہوا کا چہتر بنا ہوئے جہاں سے ایک طرف مدی مہارشت مراد بڑا کے دکچلی چہتر بیدربے کے اتر پچے میں چہتر تک بنی ہوئی ہے ساتھ میں بیہار کے پوروی چہتر بنگلہ دیش کے اتر چہتر پر چکرباتی ہوا کا چہتر ہے جہاں سے بھی ایک طرف جھارکن پچے منگال سے ہوتی ہوئی اوڑیسا کے تٹھی چہتر تک دیکھی جا سکتی ہے بنگال کی کھاڑی کے دکچل پچے میں چہتر سری لنکا کے پوروی بھاگ پر کمدواب کا چہتر مجبوط روپ میں بنا ہوئے جہاں سے ایک طرف تمیرناڑو دکچلی کرناٹک تک بنی ہوئی ہے اب جانتے ہیں موسم پوروہ انومان کو بستار سے شروعات کرتے ہیں اتر بھارت کے موسم سے جہاں پر پچے میں بکسوپ کا چلتے لدھاک جمہو کاسمی رحمہ چل پردیس ہوترکھن میں بادل چھائے رینے کا انومان ہے پہاڑی چہتر میں ہلکی بارش کا بھی انومان ہے کچھ استانوں پر گرش کے ساتھ بودھا باندی بھی دیکھنے کو ملے گی میدانی بھاگوں کی بات کی جائے تو پنجاب، ہریادہ، دلی، چندگر، پوروی، پچیمی، اتر پردیس، راجستان کے سبھی چہتر میں موسم صاحب بنا رہے گا راجستان کے بی کا نیر چورو جنو کے آس پاس بادل چھائے رینے کا بھی انومان ہے ایک دو استانوں پر بودھا باندی بھی ہو سکتا ہے سنبابہ جبکہ سبھی چہتر میں لگ بگ موسم صاحب بنا رہے گا پچیمی راجستان میں بھی چل لو چلنے کا انومان ہے اتر پردیس کے سبھی چہتر میں لو کی استیتی بنی رہے گی پچیمی راجستان میں کچھ استانوں پر عدیقتم تاپ مند بیان لے ترتالے جہ چونوالی ڈگری سلسل بھی درج کیا جانے کا انومان ہے مدی بھارت کے موسم کی بات کرتے ہیں جہاں پر مدی پردیس کے عدیقتم چہتر میں موسم صاحب بنا رہے گا مدی پردیس کے دکچل پور بھی چہتر چنباڑا سیونی منڈلا بالا گھانٹ اس کے علاوہ بیدار بھی چتجگڑ کے مدی اور دکچلی چہتر میں گرج کے ساتھ بودھا واندی سنبابہ کچھ استانوں پر ہلکی بارش بھی سنبابہ پچچی مہارت کے موسم کی بات کرتے ہیں جہاں پر گجرا سوریشٹی کچھ میں لوچلنے کا انومان ہے مہیں مدی مہارستے کے دکچلی چہترے دکچلی کونکڑ گوہ میں گرج کے ساتھ ہلکی بارش کا انومان ہے مدی مہارستے کے پچیمی چہتر میں بھی گرج کے ساتھ بودھا واندی دیکھنے کو ملے گی مراد بڑا کے بھی دکچلی چہتر میں ایک دو اسطاندوں پر بادل چھائے رہنے کا انومان ہے پوروی بھارت کے موسم کی بات کرتے ہیں جہاں پر جھارکن کے دکچلی چہتر گانگے پچچے منگال کے اتری چہتر اونڈیسا کے اتر پچچے میں چہتر میں گرچہ مکہ ساتھ بودھا باندی ایک دوستانوں پر ہلکی بارس ہو تیجہ با چلنے کا انمان ہے اوپی مالے پچچے منگال سکھے میں ہلکی بارس ہوگی بی آر جھارکن میں لو چلنے کا انمان ہے پورو تراجع کی بات کرتے ہیں جہاں پر اسم میگالی اروڑے چلپردیس ناغلین کے ادکتر بارس ہوگی اروڑے چلپردیس اسم میگالی میں ایک دوستانوں پر تیج بارس بھی سنبھا ہوئے آخر میں دکچل بھارت کے موسم کی بات کرتے ہیں جہاں پر انمان نکوبادی میں ایک دوستانوں پر ہلکی بارس ہوگی جہاں پر بھارت میں موسم صاحب بننا رہی گا دکچلی پرائیدی پر چہتر کی بات کی جائے تو جہاں پر کیرل کے دکچلی بھاگوں میں تیج بارس کا انمان ہے کیرل کے اتری چہتر دکچلی تٹیے کرناٹک تمیناڈو کے آنٹرک چہتر میں گرج کے ساتھ ہلکی بارس ہو تیج ہوا چلنے کا انمان ہے اتری کرناٹک تیلنگانہ کے اتری چہتر میں ایک دوستانوں پر گرج کے ساتھ بوندہ باندھی ہوگی لکچلی سنبھوں میں ہلکی بارس کا انمان ہے